اعوذ باللہ ہمینے شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیں امید کرتے ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا اسے لازم سسکرائب کر لیں اور اگر کوئی پریشانی کوئی دکھ ہے تکلیف ہے اپنی بہن کو یاد رکھیں استخارہ کروائیں استخارہ کروانا اللہ سے مشوہ لینا ہے آپ بہت پریشان ہوں گے بہت سے تکلیف میں ہوں گے اور آپ بہت عذیت میں ہوں گے آپ کے پیارے روٹھے ہوں گے وہ آپ سے دور جا چکے ہوں گے تو صرف اور صرف استخارہ ہی وہاں چیز ہے جس سے آپ کے عمل کا پتہ لگتا ہے کہ کون سا عمل آپ کریں ہزاروں عمل بھی تو کیے ہوں گے ہزاروں لوگوں کے ترلے اور منتے بھی تو کیوں ہوں گی صرف ایک دفعہ اپنی بہن کے کہنے سے اس کے طریقے سے آپ آئیں آپ استخارہ کروائیں اس میں جو عملائے وہ کریں الحمدللہ آپ کا کام ہو جائے گا یا ودودو کا خاص طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ آپ اور سے سن لیں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی چیز آپ اپنے پیارے کو کھلا سکتے ہیں تو پھر کوئی مٹھائی لے لیں اگر اپنے پیارے کو نہیں کھلا سکتے وہ دور ہے ٹھیک ہے تو پھر ایک سرخ رنگ کی ڈوری لے لیں یہ دو چیزیں لے لیں اگر رشتوں کی پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے تب ڈوری کا استعمال کریں ٹھیک ہے تاکہ وہ رشتہ آ جائے اگر کوئی اپنا کوئی اپنے کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی نراز ہے کوئی بہن بھائی کوئی بھی نراز ہے تو پھر سرخ رنگ کی ڈوری سے مدد لیں سرخ رنگ کی ڈوری آپ نے ون فٹ لینی ہے ٹھیک ہے بارہ انچ ہوں کے وہ لینی ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ نے سرخ رنگ کی ڈوری ایتر نہیں ملتی سرخ رنگ کا دھاگہ لے جس سے سٹیچ ہوتا ہے وہ دھاگے کو آپ چار پائن دفعہ فولٹ کریں گے وہ ایک ڈوری مانند ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے وہ ڈوری بنا لینی ہے اور وہ استعمال کرنی ہے اگر بھائی ازراد ہیں تو وہ نہیں بنا سکتے تو کوئی اپنی سسٹر سے کوئی اپنے جو ہیں اپنے عزیز وقاروں میں سے کسی سے کہہ دیں وہ آپ کو بنا دیں گے اب ڈوری آپ لینی ہے ٹھیک ہے اب اس ڈوری کو دو گرے لگا دیں ایک گر ایک کونے پہ لگائیں دوسری گر دوسرے کونے پہ لگائیں جیسے عام گرہ لگاتے ہیں دھاگے کو گر لگا دیتے ہیں آپ نے گرہ لگانی ہے دو گرہ لگانی ہے اب آپ نے جو تصمیح میں بتانے لگی ہوں یا ودودو کی اور یا اللہ کی وہ آپ نے پڑھنا شروع کرنی ہے یا ودودو یا اللہ تیتیس تیتیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اب پڑھنے کا طریقہ دیکھیں یا ودودو یا اللہ تیتیس بار اور یا اللہ یا ودودو تیتیس بار پہلے یا ودودو یا اللہ ٹھیک ہے اور پھر یا اللہ یا ودودو جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کو شروع کریں اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب یہ آگے پیچھے کر دیں نہیں آپ کوئی ایک لفظ پہلے سٹارٹ کریں پھر دوسرا لفظ ہے مطلب کہ پڑھنا شروع کریں پڑھتے پڑھتے ٹھیک ہے نا صرف تیتیس بار پڑھ کے دروشی پڑھ کے آپ دوری کے پر دم کریں تصور میں اپنے رب کو یاد رکھیں اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے آپ کو آپ کے پیارے سے ملانے والی اللہ سے فریاد دل میں کرتے ہیں یا اللہ جس مقصد کے لئے میں عمل کر رہا ہوں یا اللہ اس کو بچائن کر دیں یا اللہ اس کی محبت اتنی زیادہ جو میرے اندر محبت ہے وہ بھی اس کے اندر منتقل کر دیں میرے جو تڑف ہے وہ اس کے اندر منتقل کر دیں یا اللہ ہماری اتنی چاہر اتنی محبت ہو جائے یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول کر لیں اور ہمیں ان سے ملا دیں جن کا ہم انتظار کریں وہ ڈوری آپ اوپر کسی بھی جگہ ہوا میں بیشہ پنکھے کے آگئے مطلب کہ باندھ دیں ٹھیک ہے تاکہ وہ ہلتی رہے ٹھیک ہے چھت پہ باندھ دیں درخت پہ باندھ دیں کسی پھول والے پودے کے اوپر باندھ دیں تاکہ وہ ہلتی رہے تھوڑا بہت بھی ہلے گی نا جتنا وہ ہلے گی نا اتنا آپ کا کام جلتی ہو جائے گا یہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کر لیں عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن چاند کے دنوں میں کریں اگر بات کی سمجھ نہیں آتی اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی آپ کے لئے استخارہ فی سبیل اللہ ہے اللہ سے مرشوہ لینا بہتر ہے ہو سکتا ہے آپ یہ عمل کریں آپ کو جو آپ کو عمل بتاؤں وہ زیادہ موتور ہو بے شک یہی عمل کریں آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو اچھا طریقے سے گائیڈ کرتا ہے اپنی بہن کو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت دیفتہ خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیر ہے